اسلام علیکم جی نمستے سستری اکال اینڈ گوڈ آفٹنون لنڈن سے تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جھوٹوں کے جو جھوٹے مداری ان کے چہروں پہ جو اڑی ہوئی ہوائیاں ہیں وہ بھی دیکھیں اور دھوبی گھاٹ پہ جس طرح دھوبی مار مار کے مار مار کے کپڑوں کی دھلائی کرتا ہے وہ دھلائی آج کے لئے جھوٹے مداریوں کی ہو رہی ہے یعنی ایک تو وہ ہے نا کہ وہ ارشاد بھٹی کا آپ حال دیکھ رہے ہیں جیو نیوز پہ جو ہو رہا ہے جو شازیب خانزادہ کر رہے ہیں وہ تو خیر مطلب ایک کمال پروفیشنل ہیں اور ظاہر ہے ان کی تو کیا بات کرنی جنید جو کہ عام طور پر ایک یعنی جونئر ساتھی ہے اور بڑا پلائٹ اور بڑا محضب وہ اب اکیلے ہی کافی ہے ایسے جھوٹے کے لیے جو ارشاد بھٹی کو دبا دبا کے بھگو پہ گو کو وہ نہ صرف یہ کہ مارتا ہے چکرا دیتا ہے کیونکہ جھوٹا آدمی جو ہوتا ہے جس نے بیچنا ہی جھوٹ ہے بولنا ہی جھوٹ ہے اور چیخ و پکار کر کے چکرا دینا ہے جھوٹے آدمی کے سامنے تو بولنے کے لیے کوئی یعنی کوئی بہت زیادہ یعنی کوئی سینئر جونئر ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ نے سچ بولنا جھوٹے کی جاتے پھر جانی بھائی جھوٹے کے سامنے آپ نے سچ بولنا ہے نا بس اس کا جھوٹ گیا ختم ہوگی کہانی لیکن وہ سچ بولنی کی آزادی تو ہو یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ پچھلے یہ جو سال گزرے ہیں ان سالوں میں یہی جھوٹے بد آ رہی ہے بیروایے پہ دیکھیں نا اب وہاں پہ وہی یعنی میں کلے پہ ایک دیکھ رہا تھا وہ سابر شاکر رسا اور وہ چودری غلام سائن کا وہ ایک سازش کا بیانیاں کیا بیچے آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے اڑا کے رکھ دی ہے ان کی ساری سازشی تیوریوں کو برباد کر دی ہے اس نے اب نہ کوئی فوجی اڈو کی بات رہ گئی ہے نہ ایبسلوٹلی نوٹ کی بات رہ گئی ہے نہ کوئی سازش کی بات رہ گئی ہے کچھ چھوڑے ہی نہیں اس نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج ان کے پاس جو کالک ان پر اپر ملی ہے جھوٹے مداریوں کے اوپر اب یہ کیا بیچیں نتیجہ یہ ہے کہ وہ سابر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں ملک کا نام تو نہیں لے سکتا لیکن وہ بس یہاں پہ جی کوئی وہ میں ملک کا نام تو نہیں لے سکتا تو چودری اس نے کہا برطانی ہو کر نام نہ لیں نام نہ لیں جھوٹا جو ہے وہ کتنا بھی آپ اس کو بڑا بڑا ایک خالی ڈھول آپ کتنا بھی بڑا بنا لیں وہ دیکھنے میں ڈھول بہت بڑا لگے گا اس ڈھول کے اوپر آپ لائٹس بھی لگا لیں تو لائٹس اسے جگمک کریں گی ڈھول ہی ہوتا ہے سچ کا ایک وہ اسے پڑتا ہے چابک خالی ڈھول وہ ہی ہوتا ہے جو آج کل یہ جھوٹے مداریوں کو آپ دیکھ رہے ہیں لیکن ان لوگوں نے جو ظلم کیا آپ اندازہ لگائے نا کہ یہ سنسرشپ کتنی سخت تھی کہ ان کے ساتھ پروفیشنل جو بیٹھے ہوتے تھے کیسے وہ خون کے گھونٹ پیتے ہوں گے کیسے وہ اپنے اوپر سور کرتے ہوں گے اور جھوٹ سنتے ہوں گے یعنی سنسرشپ نے جب ان کو باندھا ہوا تھا اب ظاہر ہے کہ چیزیں کھلی ہیں تو آپ دیکھ لیں کیا ان کے حالوں میں اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ اس طرح کوئی ہیلڈی سوسائٹی آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ مطلب ہے وجود میں آئے گی جہاں پہ سیاسی مقاصد کے لیے میڈیا کے ہاتھ پیر باندھ کے سچ بولنے والوں کو چپ کروایا جائے اور جھوٹے مداریوں کو ریوارڈ دیا جائے اور ساری سپیس ان کو ملے اور اس طرح سے جھوٹ وہ سالہ سال جنہوں نے جھوٹ بولا ہے آپ جانتے ہیں کتنے لوگوں کو انہوں نے کتنی جھوٹ کو انہوں نے آہ مطلب ہے گمراہ کیا ہے زلیل کیا ہے کوئی نقصان جتنا بڑا نقصان ان لوگوں نے پچایا اس کا کوئی یعنی یہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ نقصان کبھی پورا ہوگا یہ کبھی پورا نہیں ہوگا کچھ نقصان ایسے ہوتے ہیں جو پھر پورے نہیں ہوتے یہ جھوٹے مداریوں نے میڈیا کا یہ جو جھوٹی کمپین فیک نیوز سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرونک میڈیا پہ ان لوگوں نے جو دو ہزار چودہ سے لے کے آج تک توائی پھیر دی ہے اس کا مدعوہ ممکن نہیں ہے میرے بھائی ایک جانریشن میں بھی نہیں ہے اب وہ دیوانے پیدا کر چکے ہیں اپنے اتنی دیر ہو گئی ہے یہ یعنی ان کو ہوش میں آتے آتے یا اب کہیں نیوٹرل ہوتے ہوتے یا جو بھی اتنا اے پولیٹیکل چلیں آج کے بعد کہنا شروع کر دیں گے اتنی دیر انہوں نے کر دی ہے کہ بیڑا تو غرق جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب دیوانے فیدائی جو ہیں وہ پھر رہے ہیں اتنا جھوٹ مسلسل جھوٹ بول کر ایک پولیٹیکل پارٹی کی عمایت کر کے جو اس کو مطلب ہے پھر اس کو خودکوش پیدا کر دیا جاتے ہیں وہ پینٹ شرٹ میں خودکوش پھر رہے ہیں یہ پوری جانریشن لگے گی اتنا بڑا نقصان ہوا ہے پاکستان کا اچھا معیشات کا جو بھٹا بھٹا بیڑی غرق ہو گیا یہ ہوتا ہے تجربوں کا یہ تجربے بارے ساتھ ہوتے ہیں and there is absolute no guarantee کہ دوبارہ یہ تجربہ ہو گا یا نہیں تو بہرحال ایک تو یہ دوسرا یہ کہ کب اس میں اب سبق جو میرے آپ کے بطور ناظر وہ یہ ہے کہ یہ سارے جھوٹے لوگ جن کو اب آپ دھوبی گھاٹ پہ ان کی جو دھنائی آپ دیکھ رہے ہیں پروفیشنلز کے ہاتھ ہوں کسی کا کالم بند کسی کا ادرشوب باندھی ہے سارے جو فارغ ہو رہے ہیں اب یہ ابتدا ہے ابھی ابھی یہ ابتدا ہے ابھی آپ ان جھوٹے صافیوں کو یہ جھوٹے چینلز کو مزید جھوٹے کھاتے ہوئے دیکھیں گے ابھی تو یہ بسم اللہ ہے ابھی تو بڑی ان کے ساتھ بری ہونی ہے کیونکہ یہ سارے فیرون بنے ہوئے تھے اور تکبر اللہ کے ذات کے سوا کہ انسان کو زیبہ ہے ہی نہیں انہوں نے وہ قیمت دینی ہے جو انہوں نے بیزتیاں کی ہیں توہین کی ہے جو انہوں نے جھوٹ بولے ہیں جو انہوں نے جھوٹے پروپیگنڈے کی ہیں اس کی قیمت تو ان کو دے نہیں ہے نا آگے آئیں ابھی تو ان کے ساتھ جو ہونی ہے ہونی ہے خود پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہونی ہے دیکھئے آج کی جو ڈی جی آئی ایس پی آر اس پر ہم وی لاغ میں کر چکا ہوں لیکن اس میں ایک چیز ابھی اور اسلاحباد ہائی کوٹ کا یہ حکم الیکشن کمیشن کو کہ تیس دن کے اندر اندر فورن فنڈنگ کا آپ نے فیصلہ سنانا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تیس دنیں لگیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ تیس دن ویدن تھرٹی ڈیز کا مطلب یہ کہ یہ ایک ہفتے بعد بھی آسکتا ہے یہ دو ہفتے بعد بھی آسکتا ہے دس دن بعد بھی آسکتا ہے فیصلہ اور یہ جو فیصلہ ہے جس میں فورن فنڈنگ ریپورٹ نہیں ہوئی بھی مطلب ہے کہ یہ شہزاد اکبر کی جو کہانیاں سامنے آ رہی ہیں اب آپ اندازہ لگائیں اتساب کے نام پہ آیا تھا اور ملک ریاض سے اس نے جو لکشری فارمز لیے ہیں یعنی فرنشٹ فارم لیے ہیں ظاہر ہے کہ اب برطانیہ سے پیسہ گھما گیا بلا وجہ تو نہیں آتا ملک ریاض کے اکاونٹ میں مست میں تو نہیں ہوتا نا بھائی جان یہاں سے کلیئر کرا کے ملک ریاض کا وہ سارا جو جرمانہ تھا چار سو سولہ کے چار سو بیس عرب روپے عرب روپے کا تھا وہ ہنڈرڈز آف بلین وہ ملک ریاض کے اکاونٹ میں جو برطانیہ سے دلوایا گیا پاکستان کے سٹیٹ بینک کے اکاونٹ بیننگ گیا وہ شہزاد اکبر صاحب کو جو وہ فرنشٹ ملا تھا جس کی اب بیریہ میں جس کی خبریں آ گئی ہیں فرنشٹ فارم ہاؤس اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے یہ ٹیکے جو ہیں لگتے ہیں ملک ریاض بسے بلکل ٹھیک آدمی ہے اب آپ یعنی وہ ایک ایسا آدمی ہے کہ وہ ہر حکومت کا بھی دوست ہے اور ہمسو جن کا بھی دوست ہے یعنی اب جو یہی نئی والی گورنمنٹ آئی ہے آپ بڑے بڑے تحساب دیکھ لیں گا ملک ریاض کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ظاہر ہے کہ وہ پاکستانی نظام سے نکلا ہوا ایک ایسا پروڈکٹ ہے جو ہی نوز پاکستان کارپریٹ ان رولنگ الیٹ پری ویل ہاو ٹو ڈیل بیٹھ دم اچھا اب یہ جو فیصلہ آ رہا ہے خیر واپس آتے ہیں اس موضوع پر الیکشن کمیشن کا یہ جو فورن فنڈنگ کا یہ جو فیصلہ ہے اس کے بعد پی ٹی آئی پر پابندی لگ سکتی ہے جس کے آبیسلی یہ ایک غیر فطری طریقہ ہوتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کو ختم کرنے کا یہ طریقہ کہ اس پر آپ پابندی لگا دیں جماعت پر اور سارے میمبرزوں کے ختم ہو جائیں یہ ایک غیر فطری طریقہ ہوتا ہے اور اس غیر فطری طریقے سے یعنی اس طرح کی پابندی پیولز پارٹی بھی بھی لگ رہی بہت عرصے زیاؤلہ کے دور میں یہ غیر فطری طریقہ ہے اور اگر یہ کیا گیا تو یہ زیادہ رد عمل سے واپس آئی گی سو میں کب از کب اپنی حد تک اس بات کو ریکارڈ پر لے آؤ کہ پابندی لگانا بطور سے اسی جماعت پی ٹی آئی پر یہ کوئی حل نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ قانون کی حکم نہیں یہ ہونی چاہیے کہ جو مطلب ہے اس کے علاوہ جو مطلب ہے جیل اگر ہے جیل ٹھیک ہے جرمانے جرمانے ٹھیک ہیں جو بھی سزا ہے ٹھیک ہے لیکن آہ یا پابندی لگانا گا پھر یہ ہوگا کہ یہی لوگ ہوں گے پہ پہ تاریک انصاف ٹو کا نام سے کوئی نہیں آہ دو نمبر تاریک انصاف جاتا ہے کہ کوئی پارٹی نام رکھنا پڑے گا تو بہرحال آہ اس میں جو ہے عمران خان کے اوپر جو آریف نکوی کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں جو امریکہ میں ہے اور وہ جو دو ملین ڈالر کا جو منی لانڈرنگ کا جو خبریں سامنے آ رہی ہیں آہ وہ بتانے والے بتا رہے ہیں کہ عمران خان کا جو انٹی امریکن سٹانس ہے وہ اس لیے بہت زیادہ ہے اور یہ خود بھی کہہ چکا ہے کہ میرے خلاف اب انٹرنیشنل سٹوریز بھی آئیں گی اور لوکل بھی آئیں گی اور بہت سارے سکنڈلز آئیں گے ممکن ہے میری ٹیلی فون کالز بھی آجائے بلا 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 اس کو چور کی داڑی بتن کا اس کو معلوم ہے کہ یہ چور ہے اور یہ چیزیں سامنے آنی ہیں آچھا اسی طرح سے جو باقی کرپشن ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چیرمن ناد وہ جو نادرہ میں جو ان لوگوں نے بھرتیاں کروائی ہیں زلفی بخاری نے جو اپنے کزنز کو جہاں جہاں لگوایا ہے بلدیات میں اور نادرہ میں جو جو ان کے لوگ ہیں جس کی وجہ سے یہ جلدی الیکشن کے مطلب ہے جو یہ انسسٹ کر رہے ہیں وہ ان کی آہ یعنی وہ لوگ جو نادرہ میں بیٹھے ہیں جو ان کے لیے دھندلی کر سکتے ہیں ان کو ابھی تک ان پر امید ہے یار یہ کتنے پاگل لوگ ہیں ان کو ان کو سمجھ نہیں ہے ہر ہی ہے کہ ان کی اکومت جا چکی ہے یہ واپس میں حکومت میں آنے کی تیاری کر رہے ہیں حالانکہ ان کو جیل جانے کی تیاری کرنے چاہیے ان کو وکیلوں کو تلاش کرنا چاہیے اس وقت اگر ان میں کوئی یعنی یہ اچھے وکیلوں کا کوئی پینل بنا کے ان سے اپنے کیس ڈسکس کریں کہ ہم پہ یہ یہ کیس بنے ہیں اور ان کی سزا یہ ہے ہماری زمانت کا کوئی بندوبست کریں کیس لڑنے کا کوئی بندوبست کریں کوئی ڈیفینس کے لیے چیزیں کریں بجائے یہ لیگل بیٹل لڑنے کی تیاری کرنے کے جو ان کا کام ہے اس وقت کہ یہ کریں فوراں وہ کرنے کا بجائے یہ خیال ان کا ہے کہ یہ پتہ نہیں یہ ہو جائے گا تو حکومت میں آ جائیں گا یا وہ ہو جائے گا حکومت میں آ جائیں گے کیونکہ یہ پہلی مرتبہ حکومت میں آئے ہیں لہٰذا پہلی دفعہ حکومت سے گئے ہیں تو اس لیے ان کو جوتے جب ان کو مہینہ وہی مہینہ سوہ مہینہ میں پہلے اس کو زارش کر رہا ہوں ان کو ٹائم لگے گا ان کو شاک جب لگیں گے نا تو ان کو سمجھ آئے گی کہ ہو حکومت جا چکی ہے پھر یہ مانے کرپشن کے کیسز میں فرا گجر جو ہے وہ تو بھاگ گئی ہے اور ان کا ان کے ہزبن کا ایک میں انٹریو دیکھ رہا تھا کچھ دن پہلے تین یا چار دن پہلے تو سچی بات ہے بھائی آن ایر تو جو وہ بات کر رہے تھے شہزاد اقبال بات کر رہا تھا ان سے اور اس میں تو انہوں نے چپ کرا دیا سچی بات ہے شہزاد اقبال کو آہ اب لیٹس ہی دیکھتے ہیں بہرحال اتنی بڑی جو سٹوریز ہیں مطلب وہ بلا وجہ نہیں کلتی ہیں اب انویسٹیگیشن جب ہوگی اور پروف سامنے آئیں گے تو فرا گجر تو بھاگ گئی باقی یہ ہے کہ خاور مانے کا کا جو خاندان ہے اس کے جو بیٹے ہیں جو گھنڈا گردین لوگوں نے کی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خود بشرا خاتون کو بھی جیل ہو سکتی ہے خاور مانے کا کو بھی جیل ہو سکتی ہے خاور مانے کا کے بچوں بیٹوں کو بھی جیل ہو سکتی ہے جس طرح کہ میری جو بات ہو رہی ہے جو لوگ کام کرتے ہیں یہ جن کا پروفیشن ہے وہ جو بتا رہے ہیں کہ ایویڈنس اور گواہ یہ دونوں کے دونوں آہ خاور مانے کا کے اہل خانہ ان کے اپنے خلاف بھی کافی ہیں اور آہ خود بشرا بی بی جو ہیں آہ وہ تو آپ نے دیکھ لیا انگوٹھی وغیرہ تسبیح وغیرہ اتر گئی ہے خاندان صاحب کی تو یہ بس اب اب کچھ دنوں کی بات آئی ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ ان کا یہ بشرا بی 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 واپس مانے کا تاکہ پاس اس نے جانا ہی جانا ہے مطلب it was a game to capture عمران خان جو اس فیملی نے کی تھی مانے کا فیملی نے and they succeeded اب اس پہ اگر کوئی بلیم کرنا چاہے خاور مانے کا کو یا بشرا بی بی کو تو وہ کرے اس کی مرضی ہے لیکن آہ اس میں تو عمران خان کے علاوہ میں دوسرا ذمہ دار کسی کو سمجھتا نہیں ہوں آہ وہ خود ذمہ دار ہے اس نے اس خاندان نے اسے ٹرپ کیا یہ ٹرپ ہوا اور اس کے بعد سے اس کے بعد اس خاندان نے جو لوٹ مچا ہیا اسے صورت داری تو بدنامی ہے جو ان لوگوں نے لوٹ مچا ہی ہے تو اب جیل ظاہر ہے جانے کا ٹائم آگیا ہے مانے کا خاندان کے لیے بھی جیل ہے آگے خود آہ مانے کا کے لیے بھی اس کے بیٹوں کے لیے بھی بشرا خاتون کو بھی شاید اب جیل جانا پڑے عمران خان نہیں آئے گا آہ اگر ان کی علاوہ کی اس وقت تاک آفیشل ہو چکی ہوئی تو ظاہر ہے پھر وہ کیوں آئے گا بلکہ وہ تو ایک الٹ لائن لے گا کہ مجھے تو مروائے ہیں لوگوں نے وہ پھر وہاں ویکٹم کارڈ پلے کرے گا بٹ آہ میں میرا خیالہ جی کہ آہ این ایڈر آہ فور ویکس میکسیمم یہ منظر یہ سیاست کا بلکل تبدیل ہو چکا ہوگا جس وقت آپ دیکھ رہے ہیں آہ کیابنٹس فارم ہو چکی ہوں گی یہ لوگ جیلوں میں جا چکے ہوں گے میڈیا بہت حد تک سافت رہا ہو چکا ہوگا اللہ تعالی خیر رکھے اور پاکستان کو شادور آباد رکھیں انشاءاللہ اگلے بھی لوگوں ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ